بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پیٹ کے پل سونے سے بڑا پا جلدی آ جاتا ہے قندہ جگہ کر بیٹھنے سے پٹھے کمجور ہو جاتے ہیں زیادہ بیٹا چہرے پر جلیوں نے آتا ہے نمک کا زیادہ استعمال اڈیاں کمزور کر دیتا ہے جو مردزرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جن لٹک جاتے ہیں ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کالیا کرو چہرے کی جلیاں گائب ہو جائیں گی کچھی روٹی میدے میں زخم پیدا کرتی ہے نہار گیوں بھوٹ کے ساتھ کجور کانے سے یاداشت پہترین ہو جائے گی جو عورت خواب میں بال کھلے دے کے اس کی جلدی شادی ہونے والی ہے شہد کے ساتھ گنگم کے دانے کانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تکاوت ہو گئی ہو تو پودینے کے پتے چھبائیں اگر چہرے پر وہ زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دو لو اس کے ساتھ خالص گلیسرین ہرکے گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے بعد دو لو داگ دبے دو دن میں غائب ہو جائیں گے اچانک بھکار تیز ہو جائے تو سب زلائچی چند دانے پانی میل ڈال کر اوبال لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں ارکے گلاب ملا لیں یہ مریض کو پلا دی یہ پانی پینے سے بھکار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بھکار کا زور ٹوٹ جائے گا جو بندہ کانے کے بعد گھن کا استعمال کرتا ہے اس کا آفضہ اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا رات کو وقت پر نہ سونے سے نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے بڑے جانور کا گوشت کانے کے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانہ رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کانہ مت بھولیں نہانے کے پوری بات سرما مت لگایا کرو اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے پانی پینے کے دوران لیمون چاٹ لینے سے موٹا پا جلدی ختم ہو جاتا ہے زیادہ میٹا کانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے آگ پر تیل کی مالش کرو میٹی نیند آتی ہے پیشاب کترہ کترہ کر کے آنا میدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے اگر سانس کے پول کی پروبلم ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو بیماری ختم ہو جاتی ہے بکری کے دودھ میں سوپ ڈال کر نیم کر کے پیلو بخار اتر جاتا ہے بد نما داگ دو کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹاماتر کا رس مکس کرو داگ دبے ساتھ ہو جائیں گے کلونجی کانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے روزانہ ایک سیپ کانے سے بھکار نہیں ہوگا نہار موں کجون پاؤ آپ کا میدہ ٹیگ رہے گا بندی زیادہ کانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے زیادہ پانی پینے والا دیر سے بورا ہوتا ہے روزانہ رات کو دودھ کا گلاس پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ ساپ رہے گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ چھینی سے دیر چتنا نقصان دے ہیں جند میں چمک پیدا کرنی ہے تو لیمون آزمائیں اپنے نہانے والے با پانی میں لیمون لچھوڑ لیں اور روزانہ دہرائیں اس سے آپ کی جند چمک جائے گی اور خوبصورت نظر آنے لگے گی جو انسان یہ چہتائے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہوں اس کو چاہیے میٹی چیزیں کانے سے قبل روٹی کا سوکا ٹکرا کا لیا کرو خواب میں گمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی علامت ہے جو عورت خود کو خواب میں آملہ دے کے اسے مال و دولت ملے گا آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہانیوں بارہ بادام سونپ کے ساتھ کالو نیلے رنگی لائک کمرے میں جلائے جائے تو ککیاں اور مچھر باگ جاتے ہیں باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے نہانے سے بال بھرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور اونٹ کالے پڑ جاتے ہیں ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون ارکت میں آ جاتا ہے اونٹ کی چلپی کاؤ اڈیاں مضبوط ہوں گی لیمون کا رس چہے پر لگانے سے جوڑیاں آئے ہو جائیں گی کھیلہ کینسر کے مرض میں نحایت پائدہ مند ہے اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو جائے تو گھر میں مصور کی دال کا استعمال کریں گھنے کا رس آزمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دودھ میں اس پگول کا چلکہ ڈال کر پینے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا پانی کے ساتھ دوائی کاؤ تو پانی کم کیا کرو اس سے دوائی زیادہ حسر کرتی ہے رات کو اپنے سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہا سے اور داگ دبے دور ہو جائیں گے سبزیوں کا رس پینے سے دبلی پتھلی لڑکی کا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے ادرک اوبال کر کاؤ جگر کو طاقت ملے گی سوٹی کپلے میں نمک ڈال کر گیر ضروری بالو والی جگہ پر لگاؤ بال دور ہو جائیں گے پستا کانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اپنے پاس گلاب کا پھون لکھ رکھ کر سو جاؤ مچھر نہیں کاتے گا تماتر کا جوس جگر کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے مولی کے پتے دل کی گھبرہت سے چھتکارہ آسل کرنے کے لیے مفید ہیں رات کو دیر تک جاتے رہنے سے چہرے پر جگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو صبح تک دیر تک سویا رہتا ہے مردانہ طاقت کم ہوگی عورت رات کو ایک دودھ کا گلاس لے کر اس پر سات مرتبہ یعنی اوپڑ کر دم کر دے اور چند دن یہ عمل کر لے رنگ خوبصورت ہو جائے گا جو پیٹ بر کر کانا کائے گا اس پر جلدی بھڑا پا آ جائے گا اور سست مزاج ہو جائے گا بانج عورتوں کو بکری کا گونشت کلایا کریں جلدی حمل پہر جائے گا صبح کے وقت نیموں کے چند کترے چک لیا کرو بلٹ پریشر نارمال رہتا ہے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی پکا ہوا کیلہ کانے سے بدل میں الارژی آتی ہے اگر جسم پر گروی دانیں نکل آئیں تو سرسوکا تیل گلم گرم کر کے لگائیں دانیں ختم ہو جائیں گے جب بھی جوٹا خریدے جاؤ تو شام کے وقت جاؤ کیونکہ اس وقت آپ کے پاہن اصلی آلت میں ہوتے ہیں کانا کانے کے دو گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں زیادہ ٹڑی چیز کا ہوگے نظر کی کمزوری ہوتی ہے لیوں کے چھلکوں کو دانت پر رگڑ لو دانتوں کی پیلا ہٹ ختم ہو جائے گی گرم نوٹی میدے میں بیماری پیدا خرطی ہے تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زم لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل دو کترے ٹپکا دو تالہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اجوائن دمے کے مرض کو ختم کرنے بھی مدد کرتی ہے بیڑ کا دو سر کی خوشکی کو دھو کر دیتا ہے عورت سب سے پہلے کسی مرک کی سمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریٹ ہوتی ہے رات کو انڈا کھانے سے میدہ خراب ہوتا ہے جو اور چنے کا آٹا شگر والا مریض کالے اس سے شگر کنٹرول بھی رہے گی دل کے وال بند ہو جائیں گے تو اجوہ کجور کی گھٹڑی کالو آم کانے کے بعد دو گنٹنڈی کچھی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں نکلتے اگور کا رس پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مددگار ہے خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پٹکری ملا کر لگا لو خارش ختم ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی